موسیقی اسلام علیکم ناظرین اہلن و سہلن مرحبا عید کے رنگ روز کے سنگ عید کی خوشیاں روز کے ساتھ اور عید کی سپیشل ٹرانسکمیشن ہماری چل رہی ہے جس میں ہم تمام دیکھنے والوں کو اپنی ٹیم کی طرف سے عید مبارک کہنا چاہیں گے اور عید مبارک پاکستان اور آپ جیسا کہ جانتے ہیں کہ عید کی ان خوشیوں میں ہمیں بہت سی چیزوں کا خیار رکھنا ہوگا سپیشلی جو آج کل کرنٹ پینڈیمک سیچویشن چل رہی ہے کرونا کی اور اس میں جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ ہم نے جو ہے وہ سوشل ڈسٹنس کو منٹین رکھنا ہے اور اس کے علاوہ ہم نے جو ہے وہ ماس کا استعمال خیر ابھی تو میں اکیلا بیٹھا ہوں اور میرے ساتھ چند کچھ دوست بیٹھے ہوئے ہیں سو یہاں پہ تو چلیں ٹھیک ہے لیکن ہم نے پھر بھی ڈسٹنس کو منٹین رکھا ہوا ہے لیکن جب آپ جو ہے وہ سوشل گیدرنگ کریں گے چاہے وہ باربیکیو پارٹیز کریں کیونکہ عید پر جو ہے وہ زیادہ تر اسی طرح سے جو ہے وہ پارٹیز جو ہے وہ رینج کی جاتی ہیں گیٹ ٹو گیدرز ہوتے ہیں اور جن کی نینی شادیاں ہوئی ہیں وہ اپنے جو ہے وہ وائف کے جو ہے وہ ان کے میکے چھوڑنے جا رہے ہوتے ہیں تو اس طرح کی بہت سی چیزیں جو ہے سسرال کی طرف جانا ہے میکے کی طرف جانا ہے تو اس طرح جو ہے وہ دعوتوں کا جو ہے وہ رد و بدل ہو رہا ہوتا ہے اور اچھی بات ہے اس سے محبتیں بھی بڑھتی ہیں لیکن اس سے جو ہے وہ کرونا کے بڑھنے کا بھی خرچہ ہے خیر اب ہم اپنے سٹوڈیو میں جو موجود ہمارے مہمان ہیں ان سے بھی ہم تعریف کرائیں گے آپ کا میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں رائٹ سائٹ پہ جو ہے وہ خالد محمود ڈی ایس پی خالد محمود ہیں ان کو بھی ہم اپنے پروگرام میں ویلکم کرنا چاہیں گے اور میرے ساتھ اس وقت لیفٹ سائٹ پہ موجود ہیں نازر شلطاف اور ساتھ میں ہمارے نیو ینگ سنگر جو ہے مکائل ان کو بھی ہم ویلکم کرنا چاہیں گے نازر جیسا کہ روز ٹی وی کی ہمیشہ سے یہ کوشش رہی ہے کہ اپنے پروگرام کے ثرو ان تمام ستاروں کو جو ہے وہ اکٹھا کریں تاکہ آپ تک جو ہے وہ ان کی آواز پہنچ سکیں ہم ان کو انڈورز کر سکیں ان کو پروموٹ کر سکیں چاہے وہ ینگ سٹار ہی گونہ ہو چاہے وہ سوشل ایکٹیویسٹ ہی گونہ ہو چاہے وہ لوگ ہی گونہ ہو جو کہ سیکیورٹی داروں سے ان کا تعلق ہے لائن انفورسمنٹ ایجنسی سے ان کا تعلق ہے اور انہوں نے جو ہے وہ پورے ملک پاکستان کو جو ہے وہ ایک سیکیور زون بنا کے رکھا ہوا ہے تاکہ کسی بھی قسم کی جو ناگہانی یا کسی بھی قسم کی جو سیچویشن ہوتی ہے اس کو کنٹرول کیا جا سکے یہ تمام ادارے جو ہیں وہ آپ لوگوں کے لیے ہی کام کر رہے ہوتے ہیں تو خیر میں خالد بھئی کو اپنے پروگرام میں ویلکم کروں گا بہت مربانی سے کوچھ ہوتی ہے آپ نے انوائٹ کیا اور عید کے دن سارے پاکستان ہمارے جتنے بہن بھائی ہیں ہمارے بزرگ ہیں ان ساروں کو عید مبارک اور میڈم اور مکائل جو کہ اس کو بھی عید مبارک اور یہ کہ ہماری عید کے حوالے سے ہماری ڈوٹی بڑی تف ہوتی ہے لیکن چونکہ منڈیٹڈ ہے ہم نے خود اس پہ سائن کیا ہوئے رمضان بھی بہت تف ہوتا ہے اس میں ہم نے ایک سائیڈ پہ پینڈیمک کے حوالے سے کوورڈ نائنٹین کی ایس او پیز اس کو امپلیمنٹ کراتے ہیں ہم لوگوں کو اویرنیس بھی کراتے ہیں اور آئی جی صاحب کی جو ادایات ہیں اور اس کے مطابق ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہمارا ایٹیچوڈ بھی لوگوں کو روڈ نہ ہو لوگ ہم سے اپنا افینڈ بھی نہ ہو اور ایمپلیمنٹیشن بھی ہو رہی ہو ہماری سیچویشن جو ہے وہ ون ون ہو اچھا خالد بھی ہم یہ بھی چیزیں بڑی نوٹ کرتے ہیں کہ شاید ہم خوش قسمت ہیں یا بد قسمت ہیں کہ ہماری جو عید کی جو ڈیز ہوتے ہیں ان پر چھوٹیاں نہیں ملتی بلکہ ہمارے اوپر اور ریسپونسیبیلٹی بڑھ جاتی ہے اور ہم لوگ زیادہ تر وقت اپنے گھر سے دور اس طرح کی ریسپونسیبیلٹیز کو ادا کر رہے ہوتے ہیں جیسا کہ بینگا پولیس فورس کے ریپرزنٹیٹیو آپ جو ہیں وہ ڈیفرنٹ ڈیوٹیز سر انجام دے رہے ہوتے ہیں اور ہم لوگ یہاں بیٹھ کے اپنے تمام پاکستان تمام مسلمان جو کہ اس وقت ہماری اس پرانسپیشن دیکھ رہے ہوتے ہیں ان کے ساتھ جو ہے وہ عید منانے کی کوشش کرتے ہیں اور عید کی خوشیاں باٹنے کی کوشش کرتے ہیں آل دو کرنٹ کرونا کی سیٹویشن سے جہاں آپ لوگوں کو کچھ مشکلات ہیں وہیں پہ ہمیں بھی مشکلات ہیں سو ڈیورنگ ڈیوٹیز آپ کیا سمجھتے ہیں کہ عید کس طرح سے آپ جو ہے وہ زیادہ گزارتے ہیں یا وہیں پہ اپنے سپائیوں کے ساتھ یا پھر اون روڈ جو لوگ گزر رہے ہوتے ہیں ان کو روک کے گلے ملتے ہیں کیا کرتے ہیں اصل میں ایک تو آپ کو بتاؤں کہ پینڈیمک کے والے سے ابھی گلے ملنا تو وہ تو اپنا سوشل ڈیسٹینسنگ جو ہے نا ڈیٹ مست بی مینٹین لیکن میں ریالی آپ کو بتاؤں کہ از ای پولیس آفیسر آئی انجائے میں سروس وائل سٹینگ وید مائی پولیس آفیسر اور لوگ جب آتے ہیں ایون کے عید کے دن بھی کوئی بندہ کوئی کسی کے مشکل میں ہے تو ہمیں ان کی ہیلپ کر کے چونکہ ہم یوز ٹو ہو گئے ہیں ان چیزوں سے اور ہمیں اس پروفیشن کو اپنا ایک سیکریڈ پروفیشن سمجھتے ہوئے سر انجام دیتے ہیں اور خوشی ہوتی ہے کہ اپنی سیٹیزنز کو ہمیں اپنا ڈیلیور کرنا چاہیے اور سارے معاملات کے بوجود کہ ہماری فیملی ہم سے دور ہے ہم اپنا عید کے دن ساری لوگ خوشیاں منا رہے ہوتے ہیں اور ہم سٹیل لیکن بات یہ ہے کہ کسی نہ کسی نے تو یہ کام کرنا ہے اور ہم 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 ہماری فیلنگ پراؤڈ دیلیورنگ سرویسز اچھا خالبی مجھے یہ بتائیے گا جو زیادہ طرح جس طرح سے ہم لوگ بھی فیلڈ میں رہے ہیں آپ بھی فیلڈ میں رہے ہیں تو فیلڈ کے حوالے سے یہ تاثر پایا جاتا ہے کہ یہ جو لوگ ہوتے ہیں وہ کوکنگ بھی خود ہی کر لیتے ہیں تو آپ بھی کوکنگ کرتے رہے ہیں خود نہیں اس طرح کہ اپنا میں یونائٹر نیشنز میں جب ہوتے ہیں تو وہاں پہ ہم خود ہی کوکنگ بھی کرتے ہیں اور اپنے برطن بھی صاف کرنے پڑتے ہیں لیکن یہ ہے کہ پاکستان میں ہماری چونکہ عید کے دن ہمارا بقاعدہ طور پر میس ہے تھانے میں میس ہوتا ہے ہم جوانوں کے لیے بقاعدہ طور پر کھانے کے انتظام کرتے ہیں اور ایسا چونکہ ہمارا ٹائم مینجمنٹ بڑی مشکل ہے کوکنگ کرنے کے لیے یہاں پہ پاکستان میں ٹوئنٹی فور ابلیک سیون ہماری ڈوٹی ہے لہذا کوکنگ اس آلسو گوڈ ہابی مجھے بھی آئی لائک کوکنگ لیکن بات یہ ہے کہ آنسٹی سپیکنگ ہمارے پاس ٹائم بڑا مشکل ہے ٹائم اس دہ مین کانسٹرینٹ تو خالد میں مجھے بتائی گا کہ عید کے دن پر جب لوگ ڈوٹی پہ ہوتے ہیں تو میں تو ابھی بہت زیادہ مس کر رہا ہوں چاٹ اور وہ جو پکوڑے جو ہم پورا رمضان میں کھاتے ہیں خیر عید کے دن پر جو ہے وہ چاٹ اور سوئیاں اور کھیر اور لذیظہ کھیے زیادہ زیادہ چلتی ہے تو اس حوالے سے کہا گئیں گے ہم نے ہماری جو ہمارا عید کے دن ہے ہمارا مینی ہوتا ہے بلکل اس میں ایک سویڈ ڈش ہوتی ہے پلاو ہوتا ہے اس کے علاوہ کورما ہوتا ہے اور اپنا اس کے علاوہ اپنا میٹھے باز کا سویٹ چاول رکھتے ہیں لڑکے زیادہ تر وہ پسند کرتے ہیں کھیر کے بجائے نا میٹھے چاول پسند کرتے ہیں لیکن یہ ہے کہ ہماری ارینجمنٹ ہوتی ہے ہمیں ڈپارٹمنٹ بقاعدہ طور پر فنڈنگ کرتا ہے اس کا وہ بڑا اچھا پھر اس کے بعد ہمارے سینئر افسران بھی آ جاتے ہیں کسی جگہ ایس ایس پی صاحب پہنچ جاتے ہیں کسی جگہ ایس پی صاحب کسی جگہ ڈی ایس صاحب لیکن ہم نے پورا مہینہ رمضان میں اتنی تف ڈیوٹی کر کے ڈیوٹی بھی ہے باہر دھوپ ہے فاسٹنگ بھی کر رہے ہیں اور اس کے بوجود وہ لوگوں کو ڈیلیور کر رہے ہیں تو پھر ان کی وہ مرال آئی کرنے کے لیے اس کو ہم ضروری سمجھتے ہیں کہ ہم کٹھے سیلیبریٹ کریں خالد بھی مجھے یہ بھی بتائیے گا کہ جب عید کی یہ سیلیبریشنز جو ہے وہ جاری ہوتی ہیں اور ابھی جو گورنمنٹ کی طرف سے ایس او پیز ہیں وہ اسی پیریڈ میں گزریں گی کیونکہ لاک ٹاؤن کی سیچویشن ہے سو اس میں ابھی آفٹر دس پروگرام جب آپ دوبارہ سے فیلڈ میں جائیں گے تو کن کن چیزوں کو جو ہے وہ آپ جو ہے وہ زیادہ زیادہ ایمپلیمنٹ کرنے کی کوشش کریں گے دیکھیں جی ایک تو اپنا آٹھ سے سولہ تاریخ تک جو گورنمنٹ نے آلڈی ایس او پی دی ہوئی ہے کرونا پینڈیمک کے والے سے ہم تو چاہتے ہیں کہ اس کی ہنڈرڈ پرسنٹ ایمپلیمنٹیشن ہونی چاہیے یہ اس وجہ سے نہیں کہ لوگوں کا بزنس خراب ہو رہا ہے لوگوں کا اکنامی کے لیے ان کو ایشیوز ہیں وہ ہم گورنمنٹ بھی انڈرسٹینڈ کرتی ہم بھی انڈرسٹینڈ لیکن دیکھیں اس میں اتنی زیادہ فیٹیلٹیز ہو رہی ہیں ڈیلی بیسز پہ پاکستان میں ون ہنڈر پلس اپنا یہ جو تھرڈ ویو ہے اس میں اور بڑی لیتھل ہے یہ تھرڈ ویو لہٰذا ہم کہیں گے ہم اپنا کوشش بھی کرتے ہیں آویرنیس بھی کرتے ہیں یقین کریں میں خود اپنا رمضان میں جہاں بھی جاتا رہوں ہمارے پاس ماسک ہوتے ہیں ہم ماسک ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں لوگوں کو آویرنیس بھی کرتے ہیں پرچے بھی دیتے ہیں اگر وائلیٹر اگر فالو آور آرڈرز پرچے بھی دیئے ہیں لیکن امپارٹنٹلی ہمارا مقصد یہ ہوتا ہے کہ لوگ ایڈوکیٹ ہوں اور لوگوں کو اس پینڈیمک سے باہر نکالیں جو کہ اور بہت کیا کہتے ہیں اپنا اس میں فیٹیلیٹیز ہوئی جی عظیم حرصد یہاں پہ کچھ اور بھی مہمان موجود ہیں وہ بھی ہمیں دیکھ رہے ہیں کہ ہمیں کب شامل کیا جائے گا اور کب جو ہے وہ کسٹنز آنسر شروع ہوں گے تھوڑا سا حلہ گلہ ہوگا کیونکہ ویسے یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ چھوٹی ایڈ جو ہے وہ خواتین سے ریلیمنٹ ہے اور خواتین سے اس کا بڑا گہرا تعلق ہے کیونکہ چوڑیاں پہنا مہندی لگانا اور یہ سب چیزیں کرونا کے دوران بھی اسی آب و تاب سے جاریوں ساری ہیں بلکہ گھر میں جو ہے وہ اکثر کئی گھروں میں لڑائیاں بھی ہوئی ہیں کہ یار مہندی کیوں نہیں ہے چوڑیاں کیوں نہیں ہے تو پہلے لے کے رکھنی تھی اگر دکان بند ہو گئی تھی سو نازش کیا کہنا چاہیے ایسا ایکسپیرینس رہا ہے سلام علیکم پہلے تو میری طرف سے آپ سب کو بہت بہت عید مبارک اور انفورچنیٹلی اس طرح اس طرح سے عید ہم نہیں منا سکے جس طرح سے ہم ہر سال مناتے ہیں کرونا کی وجہ سے وہ تھوڑی سی مجبوری بھی کہہ لیں اور تھوڑی سی ہمیں ایسا پیس کو فالو کرنا پڑتا ہے بہار نہیں جا سکتے پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ ہم کسی بہار کسی ہلی سٹیشن پہ چلے گے بہن بھائیوں کے ساتھ ریلیٹیوز کے ساتھ یا وہ آگے اب تو جس طرح سے پہلے اتنیا سوشل ڈسٹنسنگ کے ساتھ یہ نیچرل ڈسٹنسنگ بھی تھوڑی سی میں سمجھتی ہوں ہوگی ہے شاید اللہ کی طرف سے کدرت کی طرف سے اس طرح بھی آپ اس کو سمجھ لیں لیکن یہ ہے کہ اس طرح نہیں منایا لیکن پوری تیاریاں اپنی طرف سے ہیں کہ اس کو اچھے طریقے سے منایا جائے اور تھروں میڈیا یا تھروں ہم لوگ گھر میں کچھ وائس میسیجز کے تھروں ہم اپنے ریلیٹیوز کو جو ہے وہ اید گریٹنگز وغیرہ بیٹھ سکیں بس پیرٹس کے ساتھ ہی منانی کی پوری کوشش کی ہے اس طرف اسی طرح ہماری یہ اید کی جو سپیشل ٹرانسویشن چاہ رہی ہے وہ دیکھتے رہے گا اور اسی طرح ہمارے پرگرام کو لائک کرتے رہے گا سو سٹوئیٹ ویڈرس ویویل بی رائٹ بیک آفر دیس شارٹ پریکس اید جو ہے وہ اپنے پیاروں کے ساتھ جو ہے وہ منانی چاہیے اور ہماری کوشش ہے کہ آپ سب جو ہمیں دیکھ رہے ہیں آپ بھی ہمارے پیارے ہیں اسی طرح ہمارا پرگرام جو ہے وہ لائک کرتے رہے گا اور ہمیں بتاتے رہے گا اور ہماری جو اید کی جو سپیشل ٹرانسویشن وہ اسی طرح چلتی رہیں گی اور آپ سب کے نام ہے کیونکہ آپ لوگ اس وقت گھر میں بیٹھے ہیں لوگ ڈون میں اور ہم لوگ سپیشلی یہاں پہ موجود ہیں تاکہ آپ کو گھر بیٹھے جو ہے وہ انٹرٹینمنٹ پروائیڈ کر سکیں اور ناظرش مجھے بتائیے گا کہ جس طرح سے ابھی میں نے مہندی اور چوڑیوں کا تذکرہ کیا لیکن اس کے ساتھ خواتین کی یہ بھی کوشش ہوتی ہے کہ گھر میں جو ہے وہ عید کے دن جو ہے وہ سوائیاں ہوں ٹھیک ہے یا پھر کوئی بھی کھیر ہو اس سوالے تھے آپ کا کیا گیا بلکل اس کو تو میٹھی اید کہتے ہیں اور اس کا تو نام میٹھی اید وہ اسی وجہ سے کہ کچھ نہ کچھ جو ہے آئی آلویز لاف ٹو ہیف سم ڈیزرٹ آٹھ ہوم نہیں آپ کیا بناتی ہیں آپ ہمیں گے بناتے ہیں میں غلاب جامن بہت اچھے بنا لیتی ہوں اور میں سوائیاں بہت اچھی بناتی ہوں جو میں بنا سکتی ہوں بس یہ دو ڈشز حالانکہ میں اتنا زیادہ کوکنگ کی شوقین نہیں ہوں لیکن جب بناتی ہوں تو بڑے دل سے بناتی ہوں تین چار چیزیں مجھے بہت اچھی بنانی آتی ہوں سپسے ایک جو میٹھا ہے وہ غلاب جامن اور جو آپ کی سوائی ہیں وہ مجھے بہت اچھی لگتی ہے وہ ہمیشہ میٹ پر بناتی ہوں اچھا نادش اپنا مجھے کوئی ایسا واقعہ سنائیں جس میں ابھی آپ کی ریسنٹلی شادی بھی ہوئی ہے جی جی بلکل تو ان کو کیا پسند ہے سمون سپیشل جو آپ کی ہے ان کو کیا پسند ہے ان کو تو ایسا اچھا وہ تو یو نو ہی لفت چائنیز فوڈ تو ان کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے ڈیزرٹ وغیرہ کیونکہ ہارڈلی ہی ڈیزرٹ اور وہ زیادہ سالٹی ڈیشز وغیرہ زیادہ پسند کرتے ہیں لیکنی اس بیری کورپریٹیو تو جو میں بنا دیتی ہوں تو وہ آرام سے کھا لیتے ہیں کورپریٹیو اور وہ اس طرح کوئی فس کریئٹ نہیں کرتے کہ مجھے یہ چاہیے جو میں بنا دیتی ہوں وہ کھا لیتے ہیں کوئی اس طرح مسئلہ نہیں اچھا چلیں ابھی بات سے بات نکلی ہے تو اب مجھے یہ بتا دیں خواتین ویسے کس قسم کے جو یعنی کے لڑکے ہوتے ہیں یا مرد حضرات ہوتے ہیں جب میں یعنی کے ایک انگیشمنٹ ہونے وہ کیا خوبیاں دیکھنا چاہتی ہیں کہ ہمارے پارٹنر میں یہ خوبی ہونی چاہیے یہ خوبی ہونی چاہیے کچھ تھوڑا سا ہمیں ہمارے اس پرگرام کے طرح عید کی خوشیوں کو مزید دوبالہ کر دیں تاکہ جن لوگوں کے ابھی نئے نئے منگنیاں ہوئی ہیں یا شادیاں ہوئی ہیں تو وہ لوگ ان چیزوں کو جو ہے وہ تھوڑا سا نوٹ کر لیں اور اس حوالے سے جو ہے اپنی زندگی میں شامل کرنے کی کوشش کریں نازش اب بتائیں اپنی زندگی میں اتنا نہیں ہو چاہے کہ بعض اپنی زندگی میں زیادہ تر زیادہ تر مانی میکٹرز کو دیکھیں فنانشلی طور پر سٹرونگ ہے لیکن وہ باقی نیچر کا بشک برا ہے اور وہ ان کو ڈانٹتا ہے یا ابیوز کرتا ہے کیونکہ یو کن نوٹ لیو ان ابیوزیو ریلیشنشپ میں تو کہتے ہیں عورت ہر چیز کے بغیر رہ سکتی ہے لیکن کوئی رسپیکٹ کے بغیر کبھی نہیں رہ سکتی میں اس چیز پر بلیب کرتا نازی شاہب نے جو بھی کہا کہ پیسہ ضروری ہے میرے خیال سے پیسہ ہو نہ ہو بس شاپنگ ضرور ہونی چاہیے یعنی چاہے وہ ونڈو شاپنگ کی کیوں نہ ہو پیسہ ہونا چاہیے اتنا ہونا چاہیے کہ آپ رسپیکٹفل اپنی زندگی گزار سکیں اتنا نہ ہو کہ وہ گریڈ بن جائے لیکن لانگ ٹرم رلیشن کی بات کرتے اس میں آپ کی اور چیزیں دیکھی جاتی ہے سپر افیشل مٹیریلیسٹک آپ نے ایک بندے کے ساتھ لانگ ٹرم رہن ہے اس میں اس کی نیچر بڑی کاؤنٹ کرتی ہے ہاو ہی بیہیو ہی بیہیو ہی بیہیو ہی رسپیکٹ ہی بیہیو وہ بہت مہتر کرتا ہے کہ وہ رسپی مل کو کس کس طرح لیتا ہے کیا پرسیو کرتا ہے کس طرح وہ فیمیلز کے ساتھ ٹریٹ کرتا ہے وہ بہت مہتر کرتا ہے فو می اور ہی بیہیو جس طرح کا وہ ہے وہ اسی طرح کا ہو میرے سامنے بھی اور میری حیر موجودگی میں آشا نازش مجھے یہ بھی بتائیں کہ ساتھ میں اس کو کچن اورینٹیڈ بھی ہونا چاہیے یعنی کہ فوڈ اورینٹیڈ تھوڑا سا خود بھی کک کر لے یا ساتھ کھڑے ہوکے اور وہ بلکہ وہ مجھ سے زیادہ اچھی ککنگ کر لیتا ہے اور بعض اگر میں نہ بھی کک کر رہی ہوں تو وہ اچھی سی ڈش بنا کے لے آتے ہیں کیونکہ ان کی چائنیز جو ہسپنڈز ہوتے ہیں اور وہ ان کا زیادہ خیال رکھتے ہیں اس کمپیر تو دیر وائیپ دیکھیں ابھی یہ والی چیز پاکستانی میل حضرات ان میں بھی آگی وہ بھی ککنگ کر لیتے ہیں اور ساتھ میں تھوڑا تک گھر والوں کا ہاتھ بٹا لیتے ہیں خیر ابھی ان کو بٹا لینا چاہیے ہاتھ مدد کرنی چاہیے گھر والوں کے ساتھ کیونکہ جب وائیپ آ جاتی ہے تو آپ نے تب بھی کرنی ہے تو وائی نوٹ بیفور آپ اپنے آپ کو پالش کر لیں پریکٹس ملیں اپنے آپ کو تو خیر میرے ساتھ یہاں پر موجود ہیں مکائل بھی اور مکائل کے حوالے میں کہنا چاہوں گا دو سال پہلے بھی ہمارے اسی پلیٹ فارم کیا تھا پرموٹ کرنے کی کوشش کی تھے کیونکہ روز ٹی بی ان تمام لوگوں کے لیے ہے جو کچھ کرنا چاہتے ہیں آکے بڑھنا چاہتے ہیں سو روز ٹی بی اپنے پلیٹ فارم کے سپیس دیتا ہے تاکہ وہ اپنی جو بھی بات چیت ہے جو بھی ان کے اندر ٹیلنٹ ہے اس کو کھلے طریقے سے آپ شکر گزارو آپ اور آپ کے سب ٹیم کا روز ٹی وی کا جو اس نے ہمیں بلایا کہ ان کے درمیان آنکر پروگرام کریں تو میں سب اپنے بھائیوں کو مسلمان بھائیوں کو سب سے پہلے عید مباری کہتا ہوں اور خوش رہے اور مسکراتے رہے خوش رہے ناظرین یہ ہے ٹھیک ہے یہی کہو گے بس اسی طرح کہو گے تو پھر تو بالکل نہیں ملے گی مل جاتی ہے چلے اچھی بات ہے ناظرین میکائل کے حوالے سے کہنا چاہوں گا میکائل کی بہت اچھی بات ہے اور ہم ابھی اس کی آواز میں جو ہے وہ ایک پیارا سا جو ہے گانا کہلیں کلام کہ لیں کچھ بھی جو اس کی مرضی ہوگی وہ سنانا چاہے عید کے حوالے سے میکائل آپ اپنے آواز کا جلوہ دکھا دیں ہمارے ناظرین کو تاکہ ہماری عید کی رنگ رنگ سپیشل ٹرانسویشن چڑھ رہی ہے اس میں تھوڑا سا رنگ بھر دیا جائے دھوڑے او سڑھا پیار جو ہے کیوں مایے دار کیوں ٹھولے دار گلا کر آم میں تلک بار بسم اللہ کر آم بسم اللہ کر آم چنگ ہو بھن یار تغر کوئی سڑ دائے کائیو سارا شہر میرے نل لڑ دائے چنگ ہو بھن یار تغر کوئی سڑ دائے کائیو سارا شہر میرے نل لڑ دائے وہ سار یا تو بٹا بن کا جو ہے کچھ بھی بھو بھو سڑ پیار جو ہے وہ سار یا تو بڑ بن کار جو ہے کچھ بھی بھو سڑ پیار جو ہے کیوں دھولے دار کیوں مائی دار کی نہ کر آم تلک بار بسم اللہ کر آم بسم اللہ کر آم مال آم 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 مائی کیا بات ہے میکائل نائس بیسے ابھی آواز جو ہے وہ آپ کی تھوڑی تھی دمدار مزید ہونی چاہیے ہے نا جب کوئی جابی صرف ابھی اس میں تھے ہلکا ہلکا اس میں آم ہاں فلائٹ پکڑے ہو بھی ہاں فلائٹ کم تک پکڑ لاؤ گئی ہاں 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 میکائل مجھے بتاؤ یہ آپ خود کو شوک ہے یا ویسی بابا نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے سنگر بن جاؤ گے تو اچھا خاصا نام بھی ہو جائے گا اور فیم بھی آنے گا یہ سر یہ گوڈ گفٹیڈ ہے سر گوڈ گفٹیڈ ہے ہاں تو مجھے بتاؤ اس کے علاوہ کوئی ہمارے ناظرین کے لیے ایسا کچھ سناؤنا تاکہ وہ گھر بیٹھے جانے وہ چلنا شروع کر دیں اب کوئی تھوڑا سا کرسپی ٹائپ ہونا چاہیے موسیقی 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 موسیقar موسیقا موسیقا یار وے او قدیعہ بل سامل یار وے میری جنڈی او یو دات وے میرا سامل آسنا پاتھ وے میری جنڈی او یو دات وے میرا سامل آسنا پاتھ وے مجھے ملنا جانے گوار وے موٹے ملنا جانے گوار وے قدیعہ مل سامل یار وے او قدیعہ مل سامل یار وے میرے لولو اگ پکار وے میرے لولو اگ پکار وے قدیعہ مل سامل یار وے جو بیم ہے میکائل اب تو یار آپ نے پھٹے پاندھی ہے میرے خیال سے جتنے بھی مارے ناظرین دیکھ رہے ہوں گے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ چھوٹا بیم ہے اور اواز اس کی اچھی ساسی ہوتی ہے تو اسی خوشی میں نا اب ایک اور گانا ہو جائے ٹھیک ہے اور اس کے بعد ناظرین ہم جائیں گے چھوٹی سی شارٹ بریک پہ اور بریک کے بعد ہمارے ساتھ مزید اور بھی مہمان ہوں گے ان کو بھی ہم شامل کریں گے لیکن اب ہی ہم چلتے ہیں مکائل کی طرح مکائل کون سا بھی لاسٹ ٹریک سنانے لگے ہو چٹا چولا چٹا چولا نا دیکھ نہیں بھلے نا دو لے دی مرضی چٹا چولا سی وے درزی نہیں بھلے نا دو لے دی مرضی چٹا چولا سی وے درزی نہیں بھلے نا دو لے دی مرضی چٹا چولا لیکناری کچھنی کلی دولے دیاری چٹا چولا لیکناری کچھنی کلی دولے دیاری چٹا چولا سیوے درزی نہیں بولے دا دولے دیاری چٹا چولا سیوے درزی نہیں بولے دا دولے دیاری چٹا چولا سیوے درزی نہیں بولے دا دولے دیاری ڈھولے کی نہیں مرضی ہے پھر اب کیا کروگے امی ابو کو کیسے بیج ہوگے ادھر چلے جی ناظرین یہ تو حلہ گلہ ہے اور ہے تھوڑا سا مستی مطاق ہے ناظرین آپ بتائیں کیسا لگ رہا ہے بہت اچھا گھر سے اچھا ہے نیو ٹیلنٹ جب اس طرح گاہ میں نے کہا گھر میں تو سارے باتھروم سنگر بنے ہونے تھے ہیں ہاں بلکل لیکن یہ کہ یہ بڑے پروفیشنلی جو ہوتا ہے یہ بڑے بڑی بات ہوتی ہے بڑے دل کی بات ہوتی ہے ہاریک نہیں گا سکتا اسی لیے ہماری کوشش ہوتی ہے کہ جتنے بھی ٹیلنٹی لوگ ہیں ان کو کٹھا کریں ان کو ڈک آؤٹ کریں اور اس ٹیلٹ کو رہا وہ یہاں تک لے کریں یہ ابارہ کا اسی بہت ہے اور ان کو در کوئی بات کریں اور ان کو کٹ لپے مجھے تک لے کریں اب وہ شخص سے در دور مجھے ٹیلٹ رہے ہیں تک کھنے میں افتو ہے جب آپ دل سے نہیں گھتے ہیں اور ہمیشہ پی اثر کرتے ہیں وہ دعائیں آپ کے ساتھ ہیں اور اللہ میرے دعائیں آپ کے ساتھ ہیں اور اسی طرح کے ساتھ بارے ہیں اور اللہ کہہ آپ بیچر میں آؤٹ کریں اور دل سے گھتے رہے ہیں اور سب کو جو ہے انٹرٹین کریں مکائل ایک وقت آئے گا وہ ہمیں بھی یاد کرے گا کہ روز ٹی بی نے اور ہم نے اس کو ایک کتنی سپیس دی کہ اس نے اپنے ٹیلنٹ کو مزید اور لوگوں تک پہنچایا اور اپنا نام جو ہے وہ اس نے ثابت کرنے کی کوشش کیا کہ یار یس ایم سمتھنگ اور ایم دونگ دس ہارڈ ورگ تو میرے خیال تھے جتنے بھی جو لوگ جو ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں اپنے ایر گر جو بھی لوگ آپ کی مدد کی منتظر ہیں مدد کرنا ایک اچھی بات ہوتی ہے ہم راہ چلتے ہوئے بھی اکثر مدد کرتے ہوئے بھی لوگوں کی مدد نہیں کرتے سو اس حیبٹ کو تھوڑا سا چینج کریں گے سو ہمیں اندر سے جو ہے وہ خوشی ملے گی جو آپ کو جو ہے کہیں اور سے نہیں مل سکے گی سو مدد کرنا جو ہے ایک صدقہ جاریہ بھی ہے چاہے وہ چھوٹی سی ہو چاہے وہ بڑی سی ہو چاہے وہ کسی بھی فارم میں ہو چاہے آپ کسی کے لیے جو ہے وہ آسانی ہی کیونی کرنے کی کوشش کرتے وہ بھی مدد کے زمرے میں ہی آتی ہے آیا آپ کے اچھے الفاظ آپ کسی کے لیے اچھے الفاظ ادا کر دیتے ہیں یہ بھی میرے خیال سے ایک نیکی ہے اور اس سے بڑھ کے آج کل کے زمانے میں تو کچھ بھی نہیں ہے کیوں نازش کیا میں صحیح کہہ رہا ہوں یہ بہت ہی صدقہ جاری ہے ویسے بھی اس طرح عید پہ میں ضرور آپ سب کو یہی بات کہنا چاہوں گی یہ بات کہ آپ غریبوں کو مت اپنے مستحق لوگوں کو اپنی دعاوں میں بھی یاد رکھیں اپنی خوشیوں میں بھی ان کو شامل کریں کیونکہ میں جو ہماری پاپولیشن ہے وہ انڈر پاورٹی لائن میں تو اس فرصے میں سب کو یہی کہوں گی کہ اپنے جو غریب لوگ ہیں مستحقین ہیں ان کو ضرور ان خوشیوں میں جو شامل کریں اپنی کیپیسٹی میں آپ جتنا کچھ کر سکتے ہیں ان کے لئے آپ کریں اس عید پہ جی نازی میں نازش کی بات سے بالکل اتفاق کروں گا کہ اپنی کیپیسٹی جتنے بھی آپ کو اللہ نے اسطاعت دی بھی ہے کوشش کریں لوگوں کے لئے جو ہے وہ آسانیاں پیدا کیجئے اور اس کے ساتھ ہی یہاں پہ جو میکائل ہے میکائل جاتی ہے کہ کیا مسئی دینا چاہو گے ہمارے ناظرین کو بس عید میں یہ مسئی دینا چاہو گے کہ احتیاط کریں اور خوش رہیں خوش رہیں اپنے خرچے بھی ناظرین اس کے کہنے کا مطلب یہ اس کو عیدی ملے یا نہ ملے آپ لوگوں ہیں وہ اپنی عیدی سمال کے رکھیں تو میرے ساتھ یہاں پہ موجود ہیں خالد بھئی اور خالد بھی جو ہیں وہ اب کیا ہمارے ناظرین کو جو ہے وہ ایڈوائز کریں گے اب وہ والی ایڈوائز آپ کو وہ والی ایڈوائز بسند ہے یا پیار والی ایڈوائز بسند ہے خالد بھی اب آپ کے اوپر ہے میں آپ کو جو میڈم نے کہا اور میں قائل ہے آپ کہہ رہے ہیں میں اس کو کیری فارورڈ کروں گا دیکھیں ہمیں سب سے پہلے ایک اچھا انسان ہونا چاہیے بعد میں جو بھی ہمارا پروفیشن ہو اور ہمیں لوگوں کو جو ہمارے ملک میں میڈم نے کہا کہ یہاں پہ پاورٹی لائن بلو در پاورٹی لائن میجارٹی رہ رہے ہیں تو ان کی مدد کرنی چاہیے اور ان کے جو چیزیں ہیں جتنی میں ان کی مشکلات ہیں ان کو اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے اور جتنی ہماری استطاعت ہو سکے ان کی حلق کرنی چاہیے جی تو ناظرین یہ تھی آج کی ہماری سپیشل ٹرانسویشن کا ایک پہلا سا حصہ ہے ابھی بریک کے بعد دوسرا حصہ بھی اسی طرح جاری رہے گا جس طرح زندگی کے ہر کام میں جو ہے وہ تھوڑا سا جو ہے وہ آرام کرنے کی ضرورت ہوتی ہے تو چھوٹی سی جو ہے ایک کیا کہتے ہیں دسٹنس منٹین کرنا کرونا کے اگر نکتہ نظر سے کہا جائے دسٹنس منٹین کرنا چاہیے تو ہمیں یہاں پہ بریک کا دسٹنس منٹین کرنا پڑے گا تاکہ جو ہمارے دوسرے مہمان آئے میں وہ ہمیں جوائن کر سکیں تو اسی طرح ہماری یہ ایت کی جو سپیشل ٹرانسویشن چاہ رہی ہے وہ دیکھتے رہی گا اور اسی طرح ہمارے پروگرام کو لائک کرتے رہی گا تو سٹیٹ ویڈیوڈس تو سٹیٹ ویڈیوڈس ایت کی رنگا رنگ سپیشل ٹرانسویشن میں ہم آپ سب کو جو ہے وہ خوش آمدید کرتے ہیں دوبارہ سے اور اب ہمارے ساتھ جو مہمان موجود ہیں وہ مہمان جو ہیں وہ اپنے آواز کے جادو سے جو ہے وہ آپ سب کو جو ہے وہ انٹرٹینمنٹ پروائیڈ کریں گے اور امید کرتا ہوں کہ یہ والا سیشن جو ہے ہمارا وہ بڑا اچھا رہے گا میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں جانگیر بھائی اور اس وقت میرے ساتھ ساتھ میں موجود ہیں والید اور اکبر بھائی ان سب کو جو ہے میں اپنے پروگرام میں ویلکم کرنا چاہوں گا اور تھوڑی دیر میں میرے ساتھ موجود ہوں گی ماری اکبال ترانہ ان کو بھی ہم ویلکم کرنا چاہیں گے جانگیر بھائی پہلے تو میں آپ کو اید کی اس رنگا رنگ سبیشن ٹرانسویشن میں کوئی شامدید کہنا چاہوں گا تینکیو جی بہت شکریہ سیم ہیئر میں بھی آپ کو اید کی جو ہے وہ بہت بہت مبارک بات ہوں گا سب سے پہلے اور اید کا جو دن اور اس دن میں آپ نے ہمیں اپنے شوہ پر بلایا اور اتنا خوبصورت سیٹ اور اتنا مزدار شخصیت کے سامنے بیٹھ گیا ہم لوگ گفتو کرنے بڑا مزا آ رہا ہے اید کا دن اچھا گزر ہے ہمارا تو اب بلید بھائی آپ جو ہے وہ آج جی ضرور ابھی کیوں نہیں کریں گے کوئی سپیشل قسم کی دھون بجائیں گے ویسے ناظرین جب میں نے ویلکم بیک لیا نا تو اندر نے بڑی پیاری سی دھون بجائی تو میں بڑا اچھا لگا اور ساتھ میں اکبر بھائی بھی موجود ہیں اکبر بھائی جو ہے وہ آج کریں گے ہارمونیم پہ اپنے چلوے دکھائیں گے تو جانگیر بھائی ہم بجائے مزید عید کی ایکس وائزی باتیں کریں عید جو ہے وہ سب کی اچھی گزریں گے انشاءاللہ سے اللہ سب کیلئے ہم آسانی پیدا کریں اور اسی طرح جو ہے وہ لوگ کرونا کی ایس او پیس کو فالو کرتے ہوئے عید کو منائیں تاکہ جو ہے وہ کرونا زیادہ زیادہ نہ پھیلے اور جانگیر بھائی جیسے کہ آپ جانتے ہیں کابڑ کی سچویشن چاہ رہے ہیں اس پر ویسے ہی لوگوں کو انٹرٹینمنٹ نئی میرے ہیں سو ہمارے اس روز ٹی وی کے پلیٹ فرم سے ہماری کوشش ہے کہ ہم لوگوں کو انٹرٹینمنٹ پروائیڈ کریں اور وہ جب یہ ہمارا شو دیکھیں تو وہ رک جائیں اور وہ کہیں یار کہ واہ اتنی پیاری آوازیں اور اتنے اچھے مزمان کے ساتھ یہاں پر یہ محفل سجائی ہوئی ہے سو ہم اپنے تمام دیکھنے والوں کو جنہوں نے ہمیں ابھی جوائن کیا ہے جنہوں نے ہمیں ابھی ٹیون کیا ہے ان سب کو ہم عید مبارک کہنا چاہیں گے روز ٹی وی کے پلیٹ فرم سے تو جہانگیر بھائی کیا سنانے لگے ہیں ہمارے ناظرین کے لئے میں آپ کو جی پہلے ایک بڑی خفصت سی کلام ہے نادشیر بھی اس کو کہہ سکتے ہیں اور بڑا خفصت ایک کلام ہے ہوں کھڑا تیرے دربار پر تو وہ آپ کو پیش کرتے ہیں یہ ایک دعا بھی ہوگی میری طرف سے بھی اور ہماری پوری جو ہے وہ ٹیم کی طرف سے کہ اللہ پاک ہی جو ایک ایک سرکل چل رہا ہے بڑا عجیب سا اس کو ٹھیک کرے پس اللہ پاک اپنی رحمتوں کے ساتھ بالکل آمین موسیقی یہ لطف یہ تمہارا کرم یہ لطف یہ تمہارا کرم بے بی سار ہے بے بی سار ہے ہر ایک کناہ گا ہے تم کو خیال ہے موسیقی وہ میرے حال پر نگاہیں کروں خدا سکارک نگاہیں کروں موسیقی کا سوال ہے موسیقی 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 میری کشتی بھی لگے پا قرمدینے والے آنکھا ہوں گھڑا مجھے ماغنے کا صلیقہ میری ہے مگر ماغتا ہوں نگاہ گھروں اوہ کھڑا آپ کے دربار مدینے والے اوہ کھڑا دیر سے ہودھر پہ مجھے بھگ دو خدا را اوہ کھڑا دیر سے ہودھر پہ مجھے بھگ دو خدا را اوہ کھڑا دیر سے ہودھر پہ مجھے بھگ دو خدا را یہ لاز بھی تمہاری یہ بکیر بھی تمہارا اوہ کھڑا آپ کے دربار اوہ کھڑا دیر سے ہودھر پہ اوہ کھڑا دیر سے ہودھر پہ اوہ کھڑا دیر سے ہودھر پہ مجھے بھگ دو خدا را خیر و لسا کا 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 محمد آپ کو مولا ربی کا اوہ کھڑا دیر سے ہودھر پہ مدینے والے مکھڑا آپ کے دربار مدینے والے والے آف جی بہت ہی اچھا کلام پڑھا ناظرین امید کرتا ہوں آپ نے ان کے کلام کو انجوائے بھی کیا ہوگا ابھی تو مزید اور بھی باتیں ہونی ہیں ان سے اور اب بھی ہمیں ساتھ جو ہیں وہ جوائن کریں گی ماریا اقبال درانہ ان کو بھی ہم اپنے پروگرام میں بلکم کرنا چاہیں گے عید کی رنگ رنگ سپیشنل ٹرانس میشن میں سو ماریا کیا کہنا چاہیں گی کیسا رہا آج کا یہ سفر آپ کا عید کے لیے کوویٹ کی وجہ سے لاکڈ ڈاؤن کی وجہ سے ایس او پیس جو تھی وہ فالو کی جا رہی ہیں اور تھوڑے سے راستے بھی ذرا جو ہیں وہ تھوڑی سے ان میں بھی ہرڈلز ہیں آنے جانے میں بھی تھوڑی سی پرابلم ہوتی ہے پہلے تو بہت شکریہ کامران کہ آپ نے مجھے اپنی ایچ شو میں مدو کیا اور اتنا اچھا لگا مجھے یہاں پر آکے زبردست میوزک چل رہا ہے واقعی میں اس رمضان کے بعد جو ہے وہ تھوڑا سارا جو ہے وہ محول میں گہما گہمی ہونی چاہیے خوبصورتی رہتی ہے اور میوزک تو ویسے بھی روح کی گزا ہے تینکیو اول اف یو کہ آپ لوگ کتنا اچھا محفل لگایا آپ لوگوں نے بات یہ ہے کہ جب ہم کہتے ہیں نا کہ ہم عوامی لوگ ہوتے ہیں ٹھیک ہے پیپلز پرسن جو ہوتے وہ کبھی کسی کو نو نہیں کہہ سکتے ہیں لوگوں کو اس سے کوئی انٹرسٹ نہیں ہوتا کہ ہم نے کسی ٹی وی شو میں جانا ہم نے کسی شادی میں جانا ہے کسی کی بہتے پارٹی میں جانا ہے وہ کہتے ہیں پہلے ہماری بیان بیٹھیں آپ ہماری بات سنیں ہمارا مسئلہ حل کریں پھر ہم آپ کو جانے دیں گے تو جب تک ہم خود پراکٹیکل اس پیل میں نہیں آئے تھے ہم لوگوں کو ہمیشہ بلیم کرتے تھے کہ لوگ جو ہیں نا وہاں رننگ ایٹ لیٹ پر پاکستان میں جو ہے وہ ہمارے تھوڑے مزاج ڈیفرنٹ ہے لوگوں کو آپ کی خوشی آپ کی کسی اور انویٹیشن سے کوئی انٹرسٹ نہیں ہے وہ کہہ رہے ہیں پہلے آپ ہماری بات سنیں ہمارا مسئلہ مسائل حل کریں اس کے بعد آپ کو چھٹی ملے گی تو یہ that was the reason actually I got delayed یہ آپ انڈیریکٹی مجھے تو نہیں کہہ رہی نہیں نہیں آپ خود بڑے ایکٹیو ہیں میرے خیال لے کہ ہر جگہ پہنچ جاتے ہیں آپ تو میرے خیال آپ کے لیے بھی بڑا مسئلہ ہوتا ہوگا time management جو ہے نا it's very important میں پھر بھی کوشش کرتی ہوں کہ اگر کہیں سے کوئی آئے invitation تو اس کو نا نا کیا جائے تو عید کیسی آپ بتائیے کیا رونک آپ لگا کے بیٹھے ہیں یہاں پہ ہماری عید تو آپ لوگوں کے ساتھ ہوتی ہے پوری پاکستان کے ساتھ ہوتی ہے اور باہر کے ممالک میں بھی جہاں جہاں پہ ہماری یہ special transmission دیکھی جاری ہے ہم ان کو once again جو ہے وہ عید مبارک کہنا چاہیں گے عید کی خوشیوں میں جو ہے اپنے پیاروں کو ضرور یاد رکھیں especially parents کو اور جو لوگ جو ہے وہ گھروں سے دور رہتے ہیں پردیس میں جو ہے وہ وقت گزار رہے ہیں میرے خیال سے ان کے لیے بڑا ایک کتھن وقت ہوتا ہے اپنے ماں سے دور رہنا اور پھر کوئی ایسا انسیڈنٹ ہو جائے جس میں کسی جو ہے وہ جانا بن جاتا ہے ظاہر اسی بات ہر کسی نے جانا ہے اس دنیا سے so خیر anyhow it's a part of life کوشش کریں اپنے انمول رشتوں کو جو ہے وہ وقت دینے کی کوشش کی جئے تو ماریہ کی طرف جاتے ہیں ماریہ میں ڈیورٹ کرنے کی کوشش کر رہی تھے وہ میں کی طرف جاتے ہیں کہ یہ لیٹ بھی آئی ہیں اور دوسرا مجھے یہ بتائے کہ ماریہ آنے میں کیا کوئی ایشیو تو نہیں ہوا اور دوسرا کرونا ایس او پیس کو آپ نے آتے ہوئے فالو گیا of course ایس او پیس نہ فالو کریں وہ تو ایک الگ بات ہے کہ یہاں پر آ کر ہم نے جو ہے وہ فوراں ماس شاہ سکتار کی ہم بیش گئے ہیں کیمرے کے سامنے جو کہ ڈیمانڈ ہے میرے خیال ہے مگر یہ کہ definitely عام لائف میں بہت ضروری ہے کہ اگر آپ کی جان ہوگی تو آپ آگے کام کر سکتے ہیں اگر جان نہیں ہے تو میرا خیال ہے کہ آپ کی جو کام ہے وہ تو زندگی کے چلتے رہتے ہیں باقی دنیا کے مگر اپنی جان کا خیال کرنا بہت ضروری ہے میں تمام لوگوں سے درخواست کروں گی آج اس ٹی وی شو کے توسط سے کہ پلیز آپ اپنے گھر میں رہیے stay at home ضروری نہیں ہے کہ آپ اس دفعہ واقعی میں عید نہ ملیں تو میرا خیال ہے کچھ رہ جائے گا عید آتی رہے گی مگر آپ کی زندگی ہونی بہت ضروری ہے خواتین کے لئے سپیشلی کہیں کہ میکی اور سسرال دونوں طرح سے ہاں اور یہ دیکھئے میں آج اس عید پر بھی اپنی پرانی عید والے کپڑے پہنے ہوں تو کوئی شرم کی بات نہیں ہے کہ میں نے یہ بتاؤں گی کہ بھئی میں نے بڑے کپڑے سلوائی یہ بس کپڑے جو پڑے میں مجھے پتا ہے اگر زندگی ہوگی تو میں اور کپڑے بنا لوں گی تو میں نے سوچا میں اپنی پرانی عید والے کپڑے پہنوں گی تو یہ آج میں بڑی خوشی سے آپ کے سامنے بیٹھی ہوں ٹھیک ہے جانکیر بھائی کیا سنانے لگے ہمارے ناظرین کو آج کی اس سپیشل ٹرانسمیشن ہم آپ کو سناتے ہیں جی عید کا موقع ہے تو اسی طرح کے گانے خوشی والے ہونے چاہیے مزمز سے تو بس آپ کو بتائیں گے نہیں کونسا بس سنیں پھرا باپ موسیقی 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 دل نئی و مندار جدو تنوے نیران جے میں تیرے کول راواتے میں راضی رہنیا جے میں تیرے کول راواتے میں راضی رہنیا لندگیار نو جی کرنا لندگیار نو جی کرنا یار جے کول ہوئے اصا دنیا نو کی کرنا اصا دنیا نو کی کرنا جی تو ناظرین امید کرتا ہوں کہ آج کی اس عید کی سپیشل رنگ رنگ ٹرانسپیشن کو آپ نے انجوائے کیا ہوگا اور ہماری کوشش تھی کہ ہم عید کے دن خوشیاں بانٹیں خوشیاں پھیلائیں اور آپ کے چہروں پر مسکراہت لے کر آئیں اور یہ ایک ہماری چھوٹی سی کوشش رہتی ہے ہمارے اس پروگرام کی اور امید کرتا ہوں کہ ہم سب لوگ جب تک اس دنیا میں ہمارا وقت لکھا ہوا ہے ہم ایک دوسرے کے لئے وہ آسانیاں پیدا کریں گے اور ایک دوسرے کے لئے وہ کوشش کریں گے کہ ان کی کام میں وہ مزید بہتری ہو سکے جتنا ہو سکے کرنے کی کوشش کریں یہی دنیا داری ہے یہی ہمارا اسلام ہمیں سکھاتا ہے اس کے ساتھ ہی راجہ کامران کو اپنے ان معزز مہمانوں کے ساتھ اس عید کی سپیشل ٹرانسویشن سے دیجئے گا اجادت اپنا بہت سا خیار رکھیے گا اور عید پہ جو ہے اپنے ارگت موجود ان تمام لوگوں کا جو ہے وہ خاص خیار رکھیے گا جو کہ آپ کے مدد کے مستحق ہیں اس کے ساتھ ہی راجہ کامران کو دیجئے گا اجادت موسیقی